وصیر آسم شہباز شریف نے آج پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس طلب کر لیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناسر میں اقلے لاحمل کی تیاری پر مشاورت کی جائے گی اجلاس میں اہم فیصلوں کا امکان سپریم کورٹ کا پنجاب اسمبلی کا الیکشن چودہ مئی کو کرانے کا حکم الیکشن آٹھ اکتوبر کو کرانے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ قلعدم قرار چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے متفق کا فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا آئین الیکشن نوے دن سے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا حکومت کو الیکشن کے لیے دس اپریل تک اکیس ارب جاری کرنے اور سیکیورٹی پلان دینے کا حکم مفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا فیصلے کو ناقابل عمل کرا دے دیا شرکہ کا سپریم کورٹ کی اقلیتی فیصلے پر تشویش کا اظہار قومی اسمبلی میں وزیراعظم شہباز شریف کی فیصلے کی سخت مضمت کہا چار اپریل ہی کے دن سلفکار علی بھٹو کا قتل ہوا پھر چار اپریل کو عطل و انصاف کا قتل ہوا تینوں ججوں کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دینا چاہیے یہ فیصلہ نہیں ون مین شو ہے یہی فیصلہ ان کے خلاف چار سیٹ بنایا جائے قائد مسلم لک نون نواز شریف کا مطالبہ فیصلے پر عدی مل دیتے ہوئے کہا یہ سب جتن ایک شخص کو لانے کے لیے کیے جا رہی ہیں ادارہ جب ایک قرب جج کا تحفظ کرے تو اس کی ساکھ نہیں رہے گی پاکستانی قوم اس طباحی اور بربادی کے خلاف اچھ کھڑی ہو فول کورٹ پر سب کو اتفاق تھا تو اس سے بنانے پر کیا اطراز تھا چھوٹے چھوٹے لوگ آتے ہیں سمجھتے ہیں وہ فیصلہ سنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ سزائے موت تک کے فیصلے سنا دیتے ہیں بلاول پھٹو زرداری کہتے ہیں تخت لاہور کی لڑائی پورے پاکستان کو لے دھوبے کی چیف جسٹس سے مطالبہ ہے پاکستان کو بچا لیں فول کورٹ بٹھائیں کل الیکشن کا اعلان کر دیں ہم تیار ہیں اب تخت لاہور کا سوال ہے یہاں کوئی اور ہی قانون چلے گا آئینی بہران سے نکلنے کے لیے لارجر بینچ بنایا جائے حکومت آئین توڑ کر سپریم کورٹ کو دھمکا رہی ہے مجھے جیل میں ڈال کر یہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ خدشہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے پوچھا الیکشن ملتوی کر کے آپ کے پاس اور کیا راستہ ہے اکتوبر میں یہ سب کیسے ٹھیک ہو جائے گا شہرہ سود 21 فیصد کی نئی بلند ترین سطح پر سٹیٹ بینک نے شہرہ سود میں 1 فیصد اضافہ کر دیا ڈالر کی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر انٹر بینک میں ڈالر 287 روپے 50 پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر 291 روپے تک چلا گیا سونا بھی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا پانچ ہزار اضافے سے سونا دو لاکھ چودہ ہزار پانچ سو روپے تولہ ہو گیا سرکاری حد سکیم کی آج ہونے والی قرآن دا سے ملتوی وزارت مذہبی امور کے مطابق نئی تاریخ کا اعلان بات میں کیا رائے گا نیوزیلند کے خلاف ٹی ٹونٹی اور ونڈی سکاٹ کا اعلان بابر آسان کپتان، شاداب خان، نائف کپتان، مکرر، فہیم اشرف، فخر زمان، حریص رو، محمد رزوان، نسیم شاہ، احسان اللہ، سائم ایوب، شاہین شاہ آفریدی، شان مسود اور زمان خان، تیم اشامد موسیقی